لاکڈاؤن کے نفاذ کے بعد منگلہ انٹری پوائنٹ پر بھی سختی کر دی گئی اسسسٹر کمیشنر میرپور منیر قریشی کا کہنا تھا منگلہ انٹری پوائنٹ پر قائم اوازیز ڈیس کے انتظامات کو مزید بہتر کیا گیا ہے تاکہ باہر سے آنے والے اوازیز کو کسی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اینڈ سی اوازی کے فیصلے کے بعد ملک بھر کی طرح میرپور ازار کشمیر میں بھی سولہ مائی تک سخترین لاکڈاؤن لگایا گیا ہے حالیہ لاکڈاؤن کے دوران دیگر ممالک سے آنے والے اوازیز کے لیے منگلہ انٹری پوائنٹ پر اوازیز ڈیس کا قیام کیا گیا ہے جس کے انتظامات کو مزید بہتر کیا گیا ہے اسیسٹر کمیشنر میرپور منیر گہشی نے اوازیز ڈیس کا وزٹ کیا اور اوازیز کے لیے کی ایک انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر اسیسٹر کمیشنر میرپور کا کہنا تھا میرپور چونکہ اوازیز کا شہر ہے اس لیے اوازیز کے لیے قائم ڈیس پر چوبیس گھنٹے عملہ مجود رہے گا اور برطانیہ اور دیگر مبالک سے آنے والے افراد کے رینڈم کے ساتھ ساتھ دیگر ہدایات بھی جاری کی جائیں گی انسپیکٹر ٹریفک پولیس میرپور چودری ساکھ کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کے دوران انٹری پوائنٹ پر ٹریفک چیکنگ کو بھی سخت کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا بھی ہے یہاں پہ کہ عید کے دوران جب پورے ملک میں لاکڈاؤن ہے اور بالخصوص میرپور میں چونکہ یہاں پہ فارنرز کا انفلکس زیادہ ہوتا ہے ہمارے اوازیز اور ملک کے دیگر علاقوں سے لوگ آتے ہیں اس کے لئے ہم نے سپیشل اوازیز ڈیسک کے علاوہ ہیلتھ کا ڈیسک قائم کیا ہوا ہے اور باقی ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کی ذمہ داری بھی لگائی گئی ہے کہ نہ صرف وہ رنڈم سمپلنگ کریں جو ہمارے اوازیز آتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کریں ان کے ٹیسٹ لیا جاتے ہیں اور ان کو ہوم کرنٹین کیا جاتا ہے باقی جو ہمارے لوگ جو لوکلز ہیں اور ہمارے کیچمنٹ ایریاز کے لوگ ہیں ان کے ٹریولز کے لئے بھی ہماری ہدایات جاری ہیں اور ہمارے یہاں پہ صرف نہ چیکنگ ہوتی ہے بلکہ جو لوگ امرجنسی کی صورت میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں انہی کو علاوہ کیا جاتا ہے باقی ٹریول پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ مکمل پابندی ہے اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں بھی صرف ایس او پی کے ساتھ پفٹی پرسنٹ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں طائر چودری آوازہ نیوز میرپور ازار کشمیر